بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے کہ سب بہنیں ٹھیک ٹھاک ہوں گی اور آج یہ جو ریسپی میں سٹارٹ کر رہی ہوں یہ میں نے بنائی ہوئی ہے یہ میرے چینل پر اس کی فل ریسپی موجود ہے اگر آپ چاہیں تو اس کا ویڈیو دیکھ کے آپ بڑی اچھی طریقے سے اسی طرح کا چکن تیار کر سکتی ہیں یہ میری چکن ریسپیز میں اگر آپ اس فولڈر میں جائیں گی تو اس کے اندر یہ ریسپی آپ کو مل جائے گی یہ سٹیم چکن روزٹ کی ریسپی ہے اور اس کی ریسپی کے تمام انگریڈینٹس میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس میں میں نے کیا کیا چیزیں ایڈ کی تھی یہ میں زیادہ کوئنٹرٹی میں بنا رہی ہوں اس کے لیے میں نے دو فول چکن لیے تھے اور اس میں میں نے چار ٹیبل سپون ڈالا تھا لیمن جوز کیومن سیٹس کا پاوڈر میں نے ڈالا تھا ون ٹیبل سپون بھر کے پاوڈر میں نے دو فول چکن لیے ایڈ کیا تھا تین سے چار ٹیبل سپون لیمن جوز کیومن سیٹس کا پاوڈر میں نے اس کی اندر ڈالا تھا ون ٹیبل سپون بھر کے پاوڈر پاوڈر میں نے اس کی اندر ڈالا تھا ریڈ چیلی پاوڈر ڈالا تھا مانے ون ٹی سپون اگر اس سے زیادہ ڈالنا چاہتی ہے تو اس سے زیادہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں وائیٹ پاوڈر ماہ sat گرم مسالہ پاوڈر میں نے اس کے اندر ون ٹیبل سپون ایڈ کیا تھا ون ٹیبل سپون گرم مسالہ پاوڈر میں نے اس کے اندر ایڈ کیا تھا ون ٹیبل سپون بھر کے میں نے اس کے اندر آئل ایڈ کیا تھا مسالے کی اچھی سی بائنڈنگ کے لیے اور ایک اس کے اندر میں نے ایڈ کیا تھا اس کے اندر میں نے کون فلاور ایڈ کیا تھا دو ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ بھی اس کے اندر میں نے ایڈ کیا ہے ون ٹیبل سپون سالٹ اس کے اندر میں نے ایڈ کیا ہے ون ٹی بری سپون یا آپ کے تیسٹ کے مطابق تھوڑا سا فوٹ کلر بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا تھا اور بلیک پیپر پاوڈر جو ہے وہ میں نے ہاف ٹی سپون اس کے اندر ایڈ کیا تھا اس کو اچھا سا مکس کر لیں گے اور اس کا ایک تھک سا پیسٹ آپ نے بنا لینا ہے پیسٹ بنانے کے بعد آپ نے دھولی ہوئی چکن کے اوپر اس کو کوٹ کر دینا ہے اور اس کو رکھ دینا ہے تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے آپ اس کو چاہیں تو دو طریقے سے بنا سکتی ہیں اگر آپ کو میرینیشن کرنے کے بعد آپ اس کو پہلے فرائی بھی کر سکتی ہیں اگر فرائی نہیں کرنا چاہتی ہی سٹیم کرنا چاہتی ہیں پہلے تو آپ اس کو پہلے سٹیم کر لیں اور اس کے بعد آپ اس کو فرائی کر لیں بہترین یہ ریسیپی تھیار ہوتی ہے اور جس طرح سے میں نے آپ کو یہ سارے انگریڈینٹس اس کے بتائے ہیں اب بالکل اسی طرح سے ہوگی یہ ریسپی آپ کی اور اس کی فل ویڈیو جو ہے آپ میری چینل پر چکن ریسپیز کا جو فولڈر ہے اس میں چیک کر سکتی ہیں اور ضرور آپ نے ٹرائے کرنی ہے یہ ریسپی کوئی دعوت ہو یا کوئی سپیشل اوکیزن ہو اس پر آپ یہ بنائیں تو بہت ہی زبدس رہتی ہے یہ اس کے ساتھ جو ہے آپ سیلڈ وغیرہ بھی سرف کر سکتی ہیں جیسے بھی آپ چاہیں تو اس کے ساتھ ہی میں نے ایک دو چیزیں اور ایڈ کی تھی جو میں نے ایک دو ریسپیز بنائی تھی اس کے میں نے چھوٹے سا کلپ جو ہے اس کے اندر ایڈ کیا ہے تو ساتھ ہی میں نے اس کو میرینیٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو سٹیم کر لیا تھا سٹیم کرنے کے بعد میں نے اس کو جو ہے فرائے کیا تھا فرائے کرنے کے بعد یہ ریڈی ہو گیا تھا اور میں نے اس کو سیلڈ وغیرہ کے ساتھ اس کو میں نے سرف کیا تھا تو تو آئی ہوپ کی ریسپی آپ کی اچھی بنے گی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنی فیڈباک اس کے آگے جو ہے میں نے جو کلپس ایڈ کیے ہیں وہ میں نے فائر ورکس کی کیے ہیں تو ہمارے ایڈیے میں فائر ورکس ہوا تھا تو میں نے اس کی ریکارڈنگ کی تھی تو میں نے یہ ویڈیو کلپس اس کے اندر ایڈ کیے ہیں آئی ہوپ کیا آپ کو اچھے لگیں گے اور آپ لوگ انجوائے کریں گے اور تھنکس فور وچنگ موسیقی 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 موسیقی